یہ کہنے پر مجبور ہے کہ 1947 میں جب ملک کا بٹوارہ ہوا تھا ہم نہیں گئے کیا ہم نے غلطی کی کیا یہ ملک ہمارا نہیں ہے کیا اس ملک کی آزادی میں ہمارا حصہ نہیں ہے آج یہ ہر مسلمان آج یہ کہنے پر مجبور ہے کیا مسلمان ہونا گناہ ہے آج مسلمان ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ بھیڑ اکھٹا کر کے رسس اور بی جی پی کے لوگ جو ہے قتل عام مچا رہے ہیں یہ تو غلط ہے یہ تو سرسر غلط ہے اٹھارو ستاون کا غدر یاد کیے جب وہاں پر اٹی فائیو لوگوں کو پہلی مرتبہ جب میرٹ کے اندر اٹی فائیو لوگوں کو فانسی دی گئی تھی اس میں اننچاس مسلمان تھے ایک بھی آر ایس ایس بجرہ اندل وشوندہ پریشت کا آدمی نہیں تھا نائنٹین ٹوانٹی فائیو میں آر ایس ایس بن گئی تھی تیس سال تک یہ مومنٹ چلا آزادی کا اس میں ایک بھی آر ایس ایس کا آدمی آزادی کے مومنٹ میں حصہ نہیں لیا نائنٹین فورٹی ٹو میں جو ان کے ایک بڑے لیٹر ہے اٹل بیاری واج پہی جی جب یہ تحریک چل رہی تھی کہ انگریزو بھارت چھوڑو انگریزو بھارت چھوڑو ابھیان چل رہا تھا اس وقت میں آگرہ سے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا اس میں اٹل بیاری واج پہی جی بھی گرفتار ہو گئے تو اٹل بیاری واج پہی جی نے کہا کہ میں اس تحریک کا حصہ نہیں ہوں میں تو انگریزو کے ساتھ ہوں میں انگریزو سے جلائی لڑنا نہیں چاہتا میں آزادی کے کلنے والوں کے ساتھ نہیں ہوں انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا ایفیڈیوٹ دینے کے بعد ان کی زمانت ہوئی جیل سے چھوڑا گیا ایسے ہی ایک مرتبہ آگرہ کے اندر انگریزو کا انگریز حکومت کا جھنڈا جلایا گیا جس میں ایک مسلمان بھائی تھا ایک ہندو بھائی تھا ان کے خلاف گھائی دینے والے اٹل بیاری واج پہی تھے یہ سیشن کورٹ کا یہ ججمنٹ ہے اس میں کہا گیا جس آدمی نے ان دونوں کے خلاف گھائی دی اس بنیاد پر ان کو گرفتار کیا گیا اس آدمی کا نام اٹل بیاری واج پہی ہے جو آر ایسے سے تعلق رکھتا ہے آج یہ لوگ ہم کو پرمان دے رہے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں ہم دیش بھک ہیں وہ لوگ جن لوگوں نے اس لڑائی کو لڑا اس ملک کو آزاد کیا آج ان کو یہ دیش دروہی کہنے پر مجبور ہیں آج ان کو یہ مار رہے ہیں یا پیٹ رہے ہیں تو یہ تو غلط ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اور اگر اس طرح کی چیزیں نہیں رکی تو یہ ملک کے لئے اچھا نہیں ہوگا اس ملک میں آج آپ بتائیے آپ کیا یہ اس حالت میں ہیں کہ پچیس کروڑ مسلمانوں کو اس ملک سے ہٹا دیا جائے یا بھیج دیا جائے اگر آپ نہیں ہیں اس حالت میں تو یہ چیزیں پیدا کیوں کر رہے ہیں آج ایک طبقہ جب آسانی کے ساتھ میں اپنے اس ملک میں رہنا چاہتا ہے امن کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو آپ ان کو کیوں پریشان کر رہے ہیں کیوں آپ ان کو مار پیٹ کر رہے ہیں اور یہ جو تیئیس مقدمے درج ہوئے ہیں تیئیس مقدموں میں آر ایس ایس بی جے پی بجرندل وشو ہند پریشت کے لوگوں کے نام زد ہیں یہ لوگ اس ملک کے اندر اپرا تفریح پھیلا رہے ہیں اور اس طرح سے ہمارے اس ملک میں رہنے کے لیے ہم آئین ہیں ہمارا قانون ہیں ہمارے قانون نے ہم کو اجازت دی ہے آئین نے ہم کو اجازت دی ہے کہ اس ملک کے اندر ہم اپنے حساب سے رہیں گے کیا پہنیں گے یہ ہم کو حق ہے کیا کھائیں گے یہ ہم کو حق ہے کس مذہب کو یہ ہم اپنائیں گے یہ ہم کو حق ہے یہ ملک ہندوستان جو ہے تمام مذہبوں سے مل کر کے یہ ایک ملک بنا ہے اور اس میں ہر ایک انسان کو یہاں کے آئین نے یہ حق دیا ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنے ملک میں رہے اور جو کھانا ہے وہ اس کو کھائے جو پہننا وہ اس کو پہے کسی کی جاگیر نہیں ہے رسس یا بی جے پی کے لوگوں کا یہ ملک نہیں ہے ان کے باپ کی جاگیر نہیں ہے یہ ملک سب کا ہے یہ ملک ہمارا بھی ہے یہ ملک ان کا بھی ہے یہ ملک سکھ کا بھی ہے یہ عیسائی کا بھی ہے یہ مسلم کا بھی ہے یہ دلیت کا بھی ہے یہ ہندو کا بھی ہے اور سبھی کی محنت کے ساتھ یہ ملک آزاد ہوا ہے آج یہ ٹھیک دار بنے کون ہوتے ہیں نرندر موڈی جی کے اندر کر ہمت ہے تو بتائیں وہ آر ایس ایس کا کون سا آدمی ہے وہی شندو پریشت کا کون سا آدمی ہے جس نے اس ملک کی آزادی کے لیے لڑائی لڑی اس ملک کی آزادی کے لیے جن لوگوں نے قربانی دی آج آپ ان کو دیش دروہی کا اس طب جاتا رہے ہو آج آپ ان کو پاکستانی بتاتے ہو آج آپ ان کو صرف اس لیے مارتے ہو کہ وہ آج اسلام کے پابندی سے آج اسلام کی پاس